انفرمیشن فیکٹری کے موزز ناظرین میں ہوں باکاس علی اور آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو اگر آپ نے ہماری سابقہ ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دیا ہے تو پھر یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تحریک عدم اعتماد کے بارے میں مکمل معلومات فرام کی تھی ہمارے جن دوستوں کو نہیں پتا کہ تحریک عدم اعتماد کیا ہے وہ ہماری سابقہ ویڈیو لازمی دیکھیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے کون سے ایسے وزرائی عظم ہیں جن کے خلاف یہ تحریک چلائی گی ان میں سے کتنی کامیاب ہوئیں اور کتنی بار اپوزیشن کو موکی کھانی پڑی پاکستانی پارلیمانی تاریخ اس قسم کی سیاسی حلچل سے بھری پڑی ہے اور پاکستانی سیاسی تاریخ میں تین بار پاکستان کے منتحب وزرائی عظم کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ جمع کرائی گئی جس میں سے دو بار تاریخ عدم اعتماد ناکام اور ایک بار کامیاب ہوئی بینظیر بھٹو کے خلاف پہلی تاریخ عدم اعتماد ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ تاریخ عدم اعتماد 1989 میں مطرمہ بینظیر بھٹو کے خلاف پیش کی گئی تاہم قومی اسمبلی میں اسے بارہ ووٹوں سے رد کر دیا گیا 237 اعتماد کے عوان میں مطرمہ بینظیر بھٹو کو ہٹانے کے لیے 119 ووٹ درکار تھے تاہم تاریخ کو 107 ووٹ حاصل ہو سکے وزیراعظم نے 125 اعتماد کے ووٹ حاصل کیے جبکہ پانچ ارکان غیر حاصل تھے شوکت عزیز کے خلاف دوسری طریقے عدم اعتماد دوسری مطبع طریقے عدم اعتماد اگست 2006 میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار کے دوران اس وقت کے وزیراعظم شوکت عزیز کو ہٹانے کے لیے لائی گی تاہم اس بار بھی اپوزیشن کامیاب نہ ہو سکی 342 سرکان کے عوان میں شوکت عزیز کو ہٹانے کے لیے 102 ووٹ درکار تھے تاہم اعتماد کی تاریخ کو 136 ووٹ مل سکے اور شوکت عزیز 201 ووٹ لے کر وزارت عزمہ کا عوضہ بچا گئے عمران حان کے خلاف تاریخ اعتماد تیسری مرتبہ اپوزیشن نے عمران حان کے خلاف 8 مارچ 2022 کو تاریخ اعتماد جمع کرائی تھی تاہم سپیکر کی جانب سے مختلف ہیلے بانوں کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر بل آخر 10 اپریل 2022 کو تاریخ پر ووٹنگ کرائی گی جس میں 174 ارکان نے عمران حان کے خلاف اعتماد کا اظہار کیا واضح رہے کہ عمران حان پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے جن کے خلاف تاریخ اعتماد کامیاب ہوئی موسیقی 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 موسیقی